السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو اور بھائیو اس امت پر اسلام کے پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا احسان ہے آج پوری دنیا میں ہر ملک ہر جگہ مسلمان نظر آتے جن لوگوں نے رات اور دن کو ایک کرتے کڑی محنت کی بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے علم دین حاصل کیا اور دوسرے تک پہنچایاں کتابیں لکھی فیق کو شائع کیا اور انہی میں سے امام شافع رحمت اللہ علیہ بھی ایک اوچھے درجے کی ہستی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام شافع رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتلائیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے امام شافع رحمت اللہ علیہ کے ولادت با سعادت سنجری ایک سو پچاس میں بمقام غزہ فلسطین میں ہوئی ان کے والد ادریس نوجوانی میں انتقال کر گئے لہذا امام صاحب نے اپنی والدہ کے غود میں یتیمی کے حالت میں پرورش پائی والدہ دو سال کے عمر میں انہیں لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہی وہ پروان چڑھے تیراندازی کی طرف توجہ دی اور تمام ہم اثروں پر اس فن میں فوقیت لے گئے پھر عربی زبان و اشعار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں بلند مقام حاصل کیا پھر امام شافع رحمت اللہ علیہ کا دل فقہ کی طرف مائل ہوا اور اسی میں تمام ہم اثروں پر تفوق حاصل کی امام شافع رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ مسلم بن خالد رنجی دعوت بن عبد الرحمن عطا محمد بن علی شافع صفیان بن عویینہ عبد الرحمن بن عبی بکر سعیر بن سالیم فوزیل بن آیاد و دیگر کئی علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا جب امام شافع رحمت اللہ علیہ کے عمر بیس سال سے کچھ اوپر ہوئی تو مدینہ منورہ کی طرف رکھتے سفر باندھا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے شرف تلمز حاصل کیا ان کی رو برو حفظن معتہ سنا کر ان کی سند حاصل کی نز ابراہیم بن یعیہ عبدالعزیز دراوردی عطاب بن خالید اسماعیل بن جعفر اور ابراہیم بن ساد وغیر حضرات سے قصب فیض فرمایا یمن میں حضرات متعرف بن مازین حشام بن یوسف قاضی اور دیگر علماء سے تحصیل علم کیا اور بغداد میں امام محمد بن حسن عبدالوہا وستقفی اور دیگر کئی افراد سے علم حاصل کیا امام شافع رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بہت سے فضائل ہیں منعقب ہیں اور ان کے بارے میں بہت سے ان کے خود کے بھی اقوال ذرین ہیں جو بہت قیمتی باتیں ہیں امام شافع رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام ابو عبید فرماتے کہ میں نے امام شافع سے بڑھ کر کسی کو آقل من نہیں دیکھا جب امام صاحب کی عمر پندرہ سال ہوئی تو امام مسلم بن خالد رنجی جو مکہ کے مفتی ہیں انہوں نے فتوہ دینے کی ان کو اجازت دی مام ان فرماتے کہ میں نے ہر چیز میں امام شافع کا امتیان لیا تو انہیں کامل پایا امام صوفیان بن ویینہ کے پاس تفسیر یا فتوہ سے متعلق کوئی سوال آتا تو امام شافع کی طرح متوجہ ہو کر ان سے پوچھنے کا حکمہ دیتے امام شافع رحمت اللہ علیہ کے نصیحت امت کے لیے فرماتے کہ قرآن حدیث کی رشنے میں کلام کرنے والا برہ کے اس کے آلاوہ سبقواس ہے اصل کے متعلق کیوں اور کیسا سوال نہیں اٹھایا جاتا اصل قرآن یا حدیث ہے ورنہ پھر ان دونوں پر قیاس حدیث اگر صحیح ہو تو وہ سنت ہے اور اجماع تنہا حدیث سے بڑھ کر ہے حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی اگر کسی حدیث میں کئی مفہوم کا احتمال ہو تو جو ظاہر کے زیادہ مشابہ ہو وہ مراد لیں گے منقطع حدیث کا کوئی اعتبار نہیں وجود ابن مسیب کی منقطع روایت ہے کہ اس کا اعتبار ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا پڑھنا نماز پڑھنے سے بہتر ہے تحصیل علم نفل نماز سے افضل ہے میں نے ہر کسی سے محض خیر قوائی کی نیت سے مناظرہ کیا امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا مناظرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ خیر قوائی کی نیت سے ہی دین کی باتیں بتلائیں اگر ایسی نیت نہیں ہے تو وہ لوگ مناظرہ نہ کریں امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم میری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کچھ پاؤ تو سنت کو اکتیار کرو میرا قول چھوڑ دو اگر حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور جب حدیث صحیح ہو تو میری بات کو دیوار پر مار دے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث روایت کرو اور اس پر میرا عمل نہ ہو تو تم کو اس بات پر گواہ رکھتا ہو کہ میری اقلب مار دی گئی ہے نیز امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون آسمان مجھ پر سایہ فغن ہوگا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائیں گی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث روایت کرو لیکن اسے اکتیار نہ کرو بھائیو بزرگو اور دوستو اتنے بڑے امام آج ہم ان کی عبادت بھی جان لیتے کہ ان کی عبادت کیا تھا امام شافع رحمت اللہ علیہ نے رات کے تین حصے کیے تھے پہلے تہائی میں لکھتے دوسری میں نماز پڑھتے اور تیسری میں سو جاتے امام زہبی فرواد ہے کہ ان کے اس عمل کے بارے میں کہ نیت کے وجہ سے تینوں عمال عبادت ہیں امام شافع رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں نماز میں ساٹھ قرآن ختم فرماتے ہیں امام شافع رحمت اللہ کے زہد و تقویے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سولہ سال کے مدد سے میں صرف ایک مرتبہ شکم سیر ہوا ہوں اس وقت ہاتھ ڈال کر اسے قی کر دیا کیونکہ شکم و پوری بدن کو سقیل و گھرا و دل کو سخت کرتی زہانت کا ازالہ کرتی ہے نین کا غلبہ ہوتا ہے اور عبادت میں کوتا ہی ہوتی ہے اپنے شاگرد امام ربی سے فرمایا کہ زہد اکتیار کرو کیونکہ زہد کے لئے زہد کے زہد جو آدمی ہے زہد اکتیار کرنے والا اس کے لئے زہد ایک نو عمر دو شیزہ کے بدن پر زیوران سے بڑھ کر حسین و خوبصورت ہے اپنے جوش سقاوت کے وجہ سے کم ہی کوئی چیز ان کے پاس رہتی تھی عزیز بھائیو اور دوستو امام شافع رحمت اللہ علیہ کے کچھ باتیں ہیں جن کو اقوال زردین کہا جاتا ہے ان سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوگا امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں پر ظلم زیادت آخرت کے لئے بدترین تو شائع علم تو وہ ہیں جو نفع دے نہ کہ جو حفظ کر لیا جائے جسے تقوی عزت نہ بخشے اسے کوئی عزت نہیں بقصد اپنے ہاتھ میں لاتی رکھنے کا سبب بتلایا تاکہ یاد رہے کہ میں ایک مسافر ہوں جو شہمتوں کا پابن ہوگا اسے دنیا پر اس لئے غلامی لازم ہوگی بھالائی پانچ باتوں میں نفس کی بینیازی کسی کو تکلیف نہ دینا حلال کمانا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا فرمایا امام شافع رحمت اللہ علیہ نے کہ بہتری زخیرہ تقویٰ بدتری ظلمت زیادتی ہے گناہوں سے پریز اور بے مقصد امور کا ترک دل کو منور کرتا ہے تم تنہائی اور کم کھانے کی عادت اختیار کرو بےوقوفوں اور نائنصافوں کے صحبت سے دور رہو جب تم فضول اور بے مقصد معاملے میں بات کروں گے تو بات تمہاری مالک بن جائیں گے تم اس کے مالک نہ رہوں گے عاقل وہ ہیں عقل من وہ ہیں جس کے عقل اس سے ہر مضموم بری چیز سے روکے مروت کے چار ارکان ہیں کشکلہ کی سخاوت توازو اور عبادت دوست کی علامت یہ ہیں کہ اپنے دوست کے دوست کا بھی دوست ہو جو تمہارے پانس چگلی کرے وہ تمہاری بھی چگلی کرے گا توازو شرف ہو کوئی عادت ہے توازو اختیار کرنا شریف لوگوں کی عادت ہے اور تکبر کمینوں کی خسلت ہے توازو محبت پیدا کرتے اور قناعہ ترہت کا باعث ہے لوگوں میں قدر و منزلت و فضیلت میں وہ شخصف سے بڑھ کر ہے جو خود اپنی کوئی قدر و منزلت نہ سمجھے کسی شخص کی گلتی پر لوگ ہسے تو اس کی صحیح صورت اس کے دل میں جم جاتی ہے شافعی کا ویسال ماہِ رجب کے آخری تاریخ کو سنجری دو سو چار میں ہوا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے موسیقی موسیقی